کل ایک خبر آئی تھی کہ قیرانہ میں ایک گائے کے کٹنے سے دنگیں بھڑک گئے یہ کہتے ہیں کہ گائے ہماری ماتا ہے بڑی اچھی بات ہے اگر گائے تمہاری ماتا ہے تو ماں کی عزت کرو ماں کا حترام کرو انہیں یوں ہی بازار میں بھٹکنے کے لیے کیوں چھوڑ دیتے ہو ان کا سودا کیوں کرتے ہو بازار میں ان کی بولی کیوں لگائی جاتی ہے کیا ہم زبردستی کرتے ہیں آپ کے دھرم کا مزاق اڑایا جاتا ہے آپ کے دیوتاؤں کو گالی دی جاتی ہے آپ کی بہو بیٹیوں کو نہ صرف چھیڑا جاتا ہے بلکہ چھل پرپنچ سے ان کا دھرم پریورتن کروائے جاتا ہے اور آپ نے چپ بیٹے ہیں اگر ہمارے لوگوں پر ظلم ہوگا تو میں چپ نہیں رہوں گا ہم تو مرتے بھی ہیں تو دوگز زمین کا ٹکڑا لے کر دفن ہوتے ہیں تم تو جل کر فضاؤں میں ہاتھ ہو جاتے ہو شکر کرو کہ آج ہمارے ہاتھ میں یہ مائک ہے اگر کل کو اس مائک کی جگہ کچھ اور ہو جائے تو خدا کی قسم دستان کی تواریخ میں لوگوں نے اتنا خون خرابہ نہیں دیکھا ہوگا جتنا کی اب ہونے والا ہے اتحاس صرف بیروں کا ہوتا ہے قائر کبھی اتحاس نہیں بناتے ہیں بیر بھوگیا و سنترا آپ سنگٹھن اور چھیتر کے ذمہ دار ویقتی ہیں آپ کا تائت تو ہے کہ کوئی بھی راشت ویرودی گتیویدی آپ کے چھیتر میں نہ ہونے پائے نہ گوکشی نہ ہی پاکستان کے جھنڈے ایک بات اور جنہیں بھارت ورش اپنی ماتربھومی نہیں لگتی انہیں یہاں سے جانا ہی ہوا ہم سے کہتے ہو کہ ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ ہم اتنی آسانی سے ہندوستان چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں اور خدا کی قسم اگر پچیس کروڑ مسلمانوں کو پندرہ منٹ کا محلت دے دی جائے تو ہم سو کروڑ پر بھاری پڑیں گے کیونکہ ہم نامردوں کی قوم نہیں ہیں بولو حاکینا ابھی بھی جس کا کون نہ کھولا کون نہیں وہ پانی ہے جو ہندو حد کے کام نہ آئے اوپر باز чувان نے آپ بھول گئے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ آگرہ میرت مطھورا میں کیا ہوا تھا چلیے چھوڑیے آپ تو یہ بھی بھول گئے ہیں کہ بستی امیٹی اور ملی volleyباد میں کیا ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آلم خان فرقہ پرست ہے آلم خان یہ پرست ہے آلم خان وہ پرست ہے نہیں آلم خان کےول اسلام پرست ہے بولو حاکینا آپ سب سمجھدار ہیں اور کیا کرنا ہے آپ کو بتائیں باقی رام جی کے باتے ہیں